بخاری کے اندر یہ حدیث ہے توجہو کہ ایک نبی کے اندر چالیس جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے کتنی؟ بولو بھائی کتنی؟ اور ایک جنتی جو مومن ہے ایک جنتی ہے اس میں دنیا کے جو ایمان والے ہیں ان چالیس ایمان والوں کی طاقت ہوتی ہے جب یہ آپ ضرب اور تقسیم کریں گے تو پیگمبر کی جو طاقت ہے پیگمبر کی اللہ نے جو ان کو طاقت دی ہے اور ایک عام ایمان والے کو ایک وقت میں کتنی شادیوں کی اجازت ہے؟ سارے بولو بھائی ایک عام ایمان والے ہیں عام شخص ہے اس کو چار عورتوں سے شادی کی اجازت ہے اس سے اوپر کی نہیں بجت وقت اگر کوئی مر گئی اس کے بعد ایک اور کر کے چار پوری کر لے تو اجازت ہے لیکن ایک وقت میں چار سے زائد نہیں رکھ سکتا یہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ناظر فرمایا تو میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں؟ کہ یہ چالیس یعنی ایک عام مومن کو چار کی اجازت ہے اور دنیا کے چالیس ایمان والے ہوں تو ایک جنتی ایمان والے کی طاقت بنتی ہے اور پھر جنتی جو ہیں وہ کتنے ایمان والے ملیں تو ایک رسول کی طاقت بنتی ہے علماء نے اس میں لکھا ہے کہ ایک پیغمبر کے اندر اللہ تعالی نے جو طاقت رکھی ہے اگر اس کی روح سے اللہ اس نبی کو اجازت دے دیتا کہ تو شادیاں کر لے تو اس پیغمبر کے لئے کئی ہزار نکوں کی اجازت ہوتی لیکن جو رسول رسولوں میں بھی سب سے عالی ہے اور چالیس جنتی ایمان والوں کی طاقت اور کتنی بڑی طاقت ہے اس کا مزارہ دنیا نے کیا ہے یہ صرف ہمارا تخیل نہیں ہے میں ایک مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا میرے رسول کے سامنے ایک واقعہ پیش آتا ہے ایک شخص آتا ہے عرب کا سب سے بڑا پہلوان اس کا نام ہے رکانہ اور وہ اتنا طاقتور آدمی تھا اتنا بڑا جسم تھا اس کا کہ کوئی کشتی میں اس کی پیٹ زمین سے نہیں لگا سکتا تھا چمڑے پہ کھڑا ہوتا تو کئی کئی مرگ اس گائے کے چمڑے کو کھینچتے اس کے پاؤں کے نیچے سے سرک نہیں سکتے تھے اس کا چیلنگ تھا کہ میں گائے کے چمڑے پہ کھڑا ہوں تو مجھے رب نے وہ طاقت دی ہے کہ کئی لوگ مل کر بھی اس چمڑے کو میرے پاؤں کے نیچے سے نہیں نکال سکتے ہیں اتنی مضبوط گرفت تھی اس پہلوان کی اس نے جب سنا کہ ایک شخص نے اعلان نبوت کیا ہے اور وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں تو وہ اچانک آیا اس نے آ کے کہا میں دلیلیں نہیں جانتا میں کتابیں نہیں جانتا میں کسی اور بات سے بھی واقف نہیں میں تو پہلوان ہوں میں تو کشتی کرنا جانتا ہوں بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو اللہ کا رسول ہوگا اس کی طاقت عام شخص سے زیادہ ہوگی اور میں بھی ایک پہلوان ہوں پورے عرب میں میری طاقت کا کوئی شخص نہیں ہے میرے مقابلے میں کوئی کشتی کرنے کے لیے بھی میدان میں کھڑا نہیں ہو سکتا اگر آپ سچے رسول ہیں تو دلیل کو چھوڑیں میرے ساتھ کشتی کریں اگر مجھے آپ نیچے گرا دیں تو میں آپ کو رسول تسلیم کر لوں گا اور اگر آپ مجھے نہ گرا سکیں تو پھر آپ اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے اس لیے کہ رسول کی طاقت عام شخص سے زیادہ ہوگی اب یہ موٹا دماغ تھا پہلوان تھا اس نے آ کے اپنی لائن کے مطابق جو سمجھ تھی وہ بات کر لی ہے کہ دلیل کو چھوڑیں موجزے کو چھوڑیں کتاب کو چھوڑیں علماء کی باتوں کو چھوڑیں میرے ساتھ کشتی کریں اگر مجھے آپ گرا دیں میں آپ کا کلمہ پڑ جاؤں گا اللہ کے رسول نے تو کبھی کشتی نہیں کی لیکن میرے نبی کی طاقت یقیناً رب نے وہ دی ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں اور برداشت بھی اتنی دی ہے کہ اس سے بڑھ کر برداشت بھی کسی انسان میں نہیں ہے آخر کار وہ کرکانہ نے جب یہ خواہش جار کی حضور نے فرمایا ٹھیک ہے مطلب یہ تھا کہ اگر اپنی نبوت کا یقین دلانے کے لیے میں اسے کشتی کروں مقصد اپنی ذات کو بڑا کرنا نہیں مقصد اس دین کو اس پر کھولنا ہے تجھے عبادت ہے آؤ میں میدان میں کھڑا ہوں اب اس کا اتنا بڑا وجود ہے وہ طاقتور پہلوان ہے وہ اس میدان کا کھلاڑی ہے اور رسول اللہ کا وجود تو کوئی موٹا بھی نہیں ہے ایک درمیانہ سا جسم ہے بڑا موتدل جسم ہے اور بڑا سماٹ جسم ہے اور آپ کبھی بھی اکھاڑے میں نہیں اترے نہ کشتی کے فن سے کبھی واقف ہوئے لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ جب آپ اس کے سامنے کشتی کے لیے آئے اور آپ نے کہا شروع کریں اس نے کہا جی شروع کریں اور کتابوں میں آتا ہے رسول اللہ نے ایک ہاتھ سے اس کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ کی ان تین انگلیوں پر اس کے جسم کو یوں اٹھا کر فضاء میں پھیرایا اور جگ دم زمین پہ پٹک دیا اب جب وہ گرہ وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے اس نے کہا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی ابھی تو میں سنبھل ہی نہیں پایا یہ کیا ہوئے ہم دوبارہ کشتی کریں گے رسول اللہ نے فرمایا آؤ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے ایک ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے یوں اس کو اٹھایا اور جگ دم اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا بعد جو ہی وہ گرہ تو جگ دم زبان سے کہنے لگا میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد واقعی اللہ کا رسول ہے اور وہ رکانہ کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کی امت میں شامل ہوا رسول کے صحابی ہیں آپ پڑھیں ان کے حالات زندگی کہ وہ کون سی آیت پڑھ کر مسلمان ہوئے یا سن کر نہیں وہ کشتی میں میدان میں رہ گئے اور رسول اللہ کی طاقت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے اس نے کہا یہ واقعی پیغمبر ہے اگر یہ پیغمبر نہ ہوتا تو کم از کم مجھے نیچے نہ گرا سکتا مین کی اوپر حاوی ہو جاتا جبکہ ظاہری طور پر دیکھنے میں یہ شخص اتنا موٹا تازہ نہیں جتنی بڑی میری جان ہے تو یہ تو عرب کے پہلوان بھی مان گئے کہ آپ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے اور بخاری کی یہ حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا چھے چیزوں میں اللہ نے مجھے دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ دیا ہے جن میں سے ایک یہ چیز ہے نصر تبر روب کہ میرا روب اللہ نے دشمن پر ڈال دیا ہے کسی دشمن کا روب میرے اوپر کبھی نہیں چلتا لیکن میرا روب دشمن پر ایسے چل جاتا ہے کہ اس کے نینے اڑ جاتی ہیں اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ مکہ کے سردار ابو جال کے نین میرے رسول کے روب سے اڑی ہے مکہ کے سرداروں کی نینے اڑی ہیں رسول اللہ کی وجہ سے حتیٰ کہ روم اور ایران کے بادشاؤں کی نینے اڑی ہیں رسول اللہ کے روب کی وجہ سے آپ نے زمانے کو مسخر کیا بڑے بڑے جنگجو آپ کے قدموں میں گر گئے لیکن آپ کبھی کسی کے قدموں میں نہیں گرے اس لیے کہ دنیا سمجھتی تھی آپ سے بڑھ کر طاقتور کوئی نہیں آپ سے بڑھ کر چست کوئی نہیں آپ سے بڑھ کر حلیم کوئی نہیں آپ سے بڑھ کر باکمال کوئی نہیں آپ سے بڑھ کر حوصلے والا کوئی نہیں اور آپ نے امناً دنیا پہ اس چیز کو ثابت کیا ہے